سبسکرائب کریں برینڈڈ شہزاد یوٹیوب چینل کو اور دبائیں اس بیل کے بٹن کو تاکہ آپ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں نیوزی لینڈ میں تاریخی لمحہ کریس چرچ کی فضاء اللہ اکبر کی صداوں سے گونج اٹھی نیوزی لینڈ میں ریڈیو اور ٹی وی پر ازان برائے راست نشر کی گئی کریس چرچ میں دو مساجد پر فائرنگ کے بعد پچاس مسلمانوں کی شہاد پت کے بعد آنے والے پہلے جمعہ کی نماز کی ادائیگی مسجد النور کے سامنے ہگلے پارک میں ادا کی گئی جہاں ہزاروں فراد کا اعتماد دیکھنے میں آیا نماز جمعہ کی ادائیگی میں مسلمانوں کے علاوہ نیوزی لینڈ کے وزیراعظم جسنڈا آرڈن اور دیگر مذاہب کے فراد نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی اور مسلمانوں کے ساتھ یقتیہتی کا اظہار کیا نماز جمعہ کے بعد وزیراعظم جسنڈا آرڈن نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھ کر سناتے ہوئے خطاب کیا جس کا محفوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایمان رکھتے ہیں ان کی باہمی رحمدلی ہمدردی اور احساس ایک جسم کی ماند ہوتا ہے اگر جسم کے ایک حصے کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے وزیراعظم نے حدیث پڑھنے کے بعد مسلمانوں سے اظہاری جگجہدی کا اظہار کیا اور کہا کہ نیوزی لینڈ آپ کے ساتھ دکھ میں شریک ہے اور ہم سب ایک ہیں ویڈیو رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ جمعہ کے خطبے کے دوران نیوزی لینڈ وزیراعظم رو پڑی تھی اس موقع پر نیوزی لینڈ کی وزیراعظم سیاہ رنگ کے لباس میں ملبوس تھی اور انہوں نے سر پر ڈپٹا بھی اور رکھا تھا نماز جمعہ کے بعد شہدہ کی یاد اور متاثرہ کاندانوں سے اظہاری جگجہدی کے لیے دو منٹ کی خموشی اکتیار کی گئی جس کے بعد امام محجد نے خطبہ بیش کیا سانہہ کریسچرٹ کو ایک ہفتہ گزر گیا ہے روزشتہ جمعہ کو ایک سفید فارم دیشتگرد نے دو مساجد کے اندر گس کر پچاس نمازیوں کو شہید کیا تھا سانہہ نیوزی لینڈ کے بعد وزیراعظم جسینڈا آرڈن نے مسلمانوں سے برپور زہاری جگجہدی کا مظاہرہ کیا ہے اور پارلیمنٹ میں کتاب کرتے ہوئے واضح طور پر سفید فارم شخص کو دیشتگرد قرار دے دیا تاہم اب جسینڈا آرڈن بھی انتحا پسندوں کے نشانے پر آ گئی ہیں میڈی ارپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم جسینڈا آرڈن کو قتل کی دمکیاں میر رہی ہیں جسینڈا آرڈن کو سوشل میڈیا پر کیپشن لگا کر پیغام دیا گیا ہے کہ اگلا نمبر آپ کا ہے واضح رہے کہ نیوزی لینڈ کے وزیراعظم جسینڈا آرڈن نے سانہہ کریسٹرز کے بعد انسان دوستی کی نئی مثال قائم کی ہے کریسٹرز سانہے سے پہلے تک دنیا کے عام لوگ وزیراعظم جسینڈا آرڈن کے نام سے بھی واقف نہیں تھے مگر آج وہ ایک قابل احترام اور مقبول شخصیات کے طور پر جانی جا رہی ہیں اپنی قیمتی رہے کا ظاہر کومیٹ بوکس میں کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں